بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کومنٹ ضرور کریں کومنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ جاتا ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ میں نے تو ویڈیو بنانی ہے اگر میں آپ کی چاہت کے مطابق ویڈیو بناوں گا تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور ویسے مجھے پتہ جاتا ہے کہ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں بلو کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں Snapchat呢 ان کو بچوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کیا چاہتے ہیں تو میں آپ کا گروہ آپ میرے بچے ٹھیک ہے میں انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ تو سی کی کی چاندے ہو I know everything about that لیکن آپ لوگ کومنٹ ضرور کریں مجھے بتائیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں Anyways اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کچھ چنک سکھائے تھے اب ان چنک کو ہم لوگ use کریں گے اور دیکھیں گے کہ multiple choice جو ہمارا question type ہے reading میں اس میں یہ چنک کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں ان کا use کیسے ہے ٹھیک ہو گیا نا اب میں نے آپ کو چنک سکھائے تھے بتایا تھا writing کے لیے بھی important ہے اور reading کے لیے بھی important ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی پہلے وہ ویڈیو دیکھیں پھر اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا Anyways اب کچھ statements ہیں جن کو میں پڑھوں گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ chunking میں یہ statement کہاں پہ آتی ہے statement کیا ہے Before man went into space Many animals were launched into orbit For instance For instance سے آپ کو سمجھ آگی یہ مثال دی جا رہی ہے Animals کی جن کو آربیٹ میں ڈالا گیا For instance اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو آپ نے دیکھنا ہے Before man went into space Many animals were launched into orbit For instance آپ نے دیکھنا ہے For example For instance Such as As an example جو میں نے آپ کو chunking میں ورڈز سکھائے تھے نا اگزیمپلز کے لیے آپ نے ان ورڈز کو سکین کرنا ہے اور پھر آپ کو For instance کے بعد آنسر مل جائے گا For instance It implies that there will be some examples کہ کوئی examples ہوں گی جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں Right اور پھر four options ہیں Four options میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں سے پڑھ کے آنے کے بعد کہ کونسی option جو ہے وہ correct ہے Clear Good Let's go ahead Many people were concerned about the possible health risks of mobile phones masks اب بہت سارے لوگ جو تھے وہ mobile phone masks کے جو possible health risks ہیں اس کے بارے میں concern تھے Consequently Consequently آتا ہے نتیجے کے طور پہ نتیجہ تن اب اس کے بعد چار options ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے Passage میں کہاں پہ Consequently کا word یا اس سے related کوئی word As a result Consequently Hence اس طرح کے words کہاں پہ ہیں اس کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا The word Consequently shows that the results will be described کہ results چوہے ہیں وہ described کہاں پہ کیا ہوں ہیں Passage میں Results مل گئے تو آپ کو جواب مل جائے گا دیکھیں حسان ہو گیا نا جو میں نے آپ کو چنکس سکھائے ہیں ان کا تعلق ریڈنگ میں بھی ہے ریڈنگ سے بھی ہے ان کا تعلق سپیکنگ سے بھی ہے ان کا تعلق رائٹنگ سے بھی ہے اور لسننگ سے تو ہے ہی ہے ٹھیک ہوں کہ یہ چنکس چوہے ہیں آپ کو چاروں موڈیوز میں help کریں گے Next is Many people think The Morse code as being a slow method of communication But actually it بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں Of Morse code as being a slow method of communication کہ Morse code ایک بہت slow method تا communication کا But actually it But actually it کا مطلب ہے کہ اب یہ کوئی یہاں پہ Contrast بتانے لگے اب یہ کوئی opposite چیز بتانے لگا کہ لوگوں کی سوچ یہ ہے لیکن در حقیقت یہ کیا ہے یہاں پہ contrast آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے passage میں جا کے دیکھنا ہے جہاں پہ words آ رہے ہیں contrast کے میں نے آپ کو سکھایا تھا Actually, however, yet in contrast, on the other hand alternatively, differ from, although یہ چیزیں جہاں پہ مل جائیں گی وہاں پہ آپ کو اس کا answer automatically مل جائے گا تو کیا ہے The word actually implies that you are contrasting something ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کہ اس کے استعمال practical use کہاں پہ ہونا ہے اور یہ آپ کو کس طرح سے فائدہ دے سکتی ہیں جب آپ یہ یقین کر لیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کو فائدہ بھی دیں گی Next is although although کے بعد اور انہوں نے کچھ نہیں لکھا although کے بعد charge statements دے دی ہیں mobile phones are expensive and all that stuff تو although کا word یہ بھی contrast کے لیے آتے ہیں اب یہ جو چار options دی ہیں ان چار options کے درمیان انہوں نے اب contrast کرنا ہے اسی لئے انہوں نے although کا word دے دی ہے تو آپ نے contrast کے جو words ہیں actually however yet in contrast on the other hand although وغیرہ وغیرہ ان words کو search کرنا ہے جہاں پہ یہ words ملیں گے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا یہ وہ techniques ہیں جو آپ کو بہت unique techniques ہیں یعنی اب آپ نے question میں سے بھی clue word نہیں نکالا آپ نے clue word اپنے دماغ سے نکال لیا کہ یہ والی information اس طرح سے مل سکتی ہے next not only do many people pay high roaming charges for their mobile phones they also نہ صرف لوگ mobile phone کے high roaming charges دیتے ہیں پرانی بات ہوگی اب تو roaming charges نہیں اب تو whatsapp کا دور ہے they also نہ صرف high roaming charges دیتے ہیں they also اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز بھی ہے right so not only but also tells us that further similar information is coming اب آپ نے کیا کرنا ہے passage میں جا کے further similar information تلاش کرنی ہے similar information کس کے ایک تو آگیا نا people pay high roaming charges for their mobile phones اسی سے متعلق further similar information آپ نے تلاش کرنی ہے کیونکہ جب not only but also آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ similar type of information is actually presented تو دیکھا آپ نے یہ جو چنکس میں نے آپ کو سکھائے تھے ان چنکس کی مدد سے reading میں آپ سوال پڑھنے کے بعد جواب تک پہنچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور پھر آپ کو جواب بھی مل جائے گا اور جواب ملنے کے بعد آپ آسانی سے اپنا جواب لکھیں گے and then بلے بلے ہو جائے گی بہت ودیہ کم ہو جائے گا اگر اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ کومنٹ بھی کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں دوسروں کو بتائیں اس کے بارے میں اگر آپ میں سے کوئی آن لائن میری آئیلز کی کلاس لینا چاہے تو میرا واتس ایپ کا نمبر دیا ہو ہے اس پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو میں آئیلز میں اچھا بینڈ لانے کے طریقے بتاؤں گا کہ کیسے اچھا بینڈ آتا ہے لیکن میں گرنٹی کوئی نہیں دن دا کسے جنوبی آپ کی اپنی میند کے بلبوتے پہ آپ نے بینڈ لینا ہے میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا اسد یاکوب وشیز یو آل بیسٹ ٹیک کیر اللہ حافظ